دینیش کھٹک جی اس وقت ہم آج ساتھ موجود ہیں کل انہوں نے بھی شپت لی ہے اور ایک نئی ذمہ داری ان کے اوپر اتر پردیش سرکار کی طرف سے اب رکھی گئی ہے سر اب کیسے آگے کی رن نیتی تیہ ہوگی کیا روڈ مائپ تیار کیا ہوا ہے اور پتلے پانچ سالوں میں جن کاموں پر آپ لوگوں نے سب سے زیادہ فوکس کیا تھا آنے والے پانچ سالوں میں ان کاموں کو اور کیسے پرگتی جائیں آدھنیا پردھان منتری جی اور آدھنیا مکمنتری جی کے نیتت میں سب سے بڑا فیصلہ کل سرکار بننے کے بعد آج کیابنیٹ کی بیٹھک میں لیا گیا ہے کہ ہمارے پردیش کے پندرے کروڑ لوگوں کو فری راشن اور تیل چینی نمک یہ فری میں دیا جائے گا تین مہینے تک یہ سب سے بڑا فیصلہ اتر پردیش سرکار نے لیا ہے آجا بات کری جائے اتر پردیش کی اس بار کے نتیجوں کی تو کہیں نہ کہیں تھوڑے بہت بدلاؤں آئے ہیں آپ لوگوں کی بھی جو سیٹے تھی وہ کم ہوئی اور وپکش اس بار تھوڑا مضبوط ہوا ہے کہیں لگتا ہے کہ اس بار کام کرنے میں وپکش اڑنگا ڈالے گا سمسیائیں ہو سکتی ہیں یا پھر آپ لوگ اپنے پت پر اسی طرح سے چلیں گے جیسے پہلے چلنے تھے پانچ سال اور وکاس کے لیے کام کریں کوئی سمسیہ نہیں ہے دو ہزار چودہ میں دو ہزار سترہ میں دو ہزار انیس میں اور دو ہزار بائیس میں یہ جنتہ نے ساپ کر دیا ہے کیول موڈی جی اور یوگی جی کے نیترت میں اتر پردیش میں بہت لہر ہے اور یہ آگے بھی نیرنتن چلتی رہی تو ساپ طور پر کہنا ہے ان کا کہ پانچ سال بھی ہم نے بہتر کام کیا تھا اور اس آنے والے پانچ سال میں بھی ہم اتر پردیش سرکار کے نیتیوں کے تحت جنتہ کے وکاس کا ہی کام کریں گے کامر پردیش کو ہم کے ساتھ میں نے تن تائم کی رہی